پرانے سمیہ میں دو دوست تھے بچپن میں دونوں ساتھ پڑھتے اور کھیلتے تھے پڑھائی پوری ہونے کے بعد دونوں دوست اپنے اپنی جیون میں بیست ہو گئے ایک دوست نے خوب محنت کی اور بہت پیسہ کما لیا جبکہ دوسرا دوست بہت آل سی تھا وہ کچھ بھی کام نہیں کرتا تھا اس کا جیون ایسے ہی گریبے میں کٹ رہا تھا ایک دن امیر بیکتی اپنے بچپن کے دوست سے ملے گیا امیر بیکتی نے دیکھا کہ اس کے دوست کی حالت بہت خراب ہے اس کا گھر بھی بہت گندہ تھا گریب دوست نے بیٹھنے کے لیے جو کورسی دی اس پر دھول تھی امیر بیکتی نے کہا کہ تم اپنا گھر اتنا گندہ کیوں رکھتے ہو گریب نے جواب دیا کہ گھر ساپ کرنے سے کوئی لاپ نہیں ہے کچھ دنوں میں یہ پھر سے گندہ ہو جاتا ہے امیر نے بہت سمجھایا کہ گھر کو ساپ رکھنا چاہیے لیکن وہاں نہیں مانا جاتے سمیں امیر بیکتی نے گریب دوست سے ایک بہت سندر گلدہستہ اپہار میں دیا گریب نے وہاں گلدہستہ علماری کے اوپر رکھ دیا اس کے بعد جب بھی کوئی بیکتی اس گریب کے گھر میں آتا اسے سندر گلدہستہ دیکھتا وہ کہتے کہ گلدہستہ تو بہت سندر ہے لیکن گھر اتنا گندہ ہے بار بار ایک ہی بات سن کر گریب نے سوچا کہ یہ علماری ساپ کر دیتا ہوں اس نے علماری ساپ کر دی اب اس کے گھر آنے والے لوگوں نے کہا کہ گلدہستہ بہت سندر ہے علماری بھی ساپ ہے لیکن پورا گھر گندہ ہے یہ باتیں سن کر گریب بیکتی نے علماری کے ساتھ باری پوری دیوار ساپ کر دی اب جو بھی لوگ اس کے گھر آتے ہیں سبھی اسے کونے میں بیٹھنا پسند کرتے تھے کیونکہ وہاں ساپ ساپ آئی تھی گریب بیکتی نے ایک دن گسے میں پورا گھر ساپ کر دیا اور دیواروں کی پتائی کروا دی دھیرے دھیرے اس کی سوچ بدلنے لگی اور اس نے کام کرنا شروع کر دیا اس کہانی سے ہم یہ سچھا ملتی ہے کہ ہماری ایک چھوٹی سی اچھی عادت ہماری سوچ بدل سکتی ہے جس سے ہمارا جیون بدل سکتا ہے اچھی عادتوں سے بڑی بڑی بدھائیں بھی دور کی جا سکتی ہے کیسا لگا یہ اسٹوری کمنٹ باکس میں چلوڑ بتائیں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں